نئے بجٹ اجلاع سے قبل جمع کشمیر کے تاجر انجمنوں اور دیگر سماجی طبقوں کی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن سے اپیل گزشتہ تین برسوں کے حالات کو مدن نظر رکھ کر نظر ثانی کی جائے جسمانی طور کمزور افراد کے مہنہ وزیفے کو بڑھانے کا بھی مطالبہ رکھا گوویڈ انیس اور اومیکرون کے کیسوں میں بتدریج اضافے کے باوجود وادی کے معروف معالج ڈاکٹر نوید شاہ نے عوام سے ایس او پیز کو عملانے کی اپیل لوگ ڈاؤن سے اگر انتظامیہ پرہز کرے تو زیادہ بہتر ہوگا سیلپ میڈکیشن سے عوام کو خوضہ دار ہونے کی کی تلقید سری نگر کے راجباغ علاقے میں نیجی ہوتل سے آگ ہوئی ظاہر مقامی ہوتل کے اندر روزنامہ سری نگر میل کا دفتر مکمل طور پر خاکستر صحافی انجمنوں نے سرکار سے نقصان کا تخمینہ لگا کر مدد کرنے کی کی اپیل آہ اور کرنا اور گریز کے لیے چوپر سروس روان دوان کئی طلبہ اور بیماروں کو سری نگر پہنچایا گیا چوکی بل کپاڑا روڈ پانچ جنوں کے بعد کھل گیا ادھر قومی شہرہ پر کئی گھنٹوں تک ٹرافک رہا درماندہ کل گاڑیوں کو ہلکی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی ہوگی اجازت اسلام علیکم ناظرین گراؤنڈ ریپورٹ کے آج کے شمارے میں اپنے میزبان تجمہ الاسلام کا سری نگر سٹیوڈیو سے آپ تک پیار برا سلام پہنچے جمع کشمیر کے ساتھ ساتھ ملک بر کی چند اہم خبریں شامل ہوں گی لیکن شروعات کرتے ہیں جمع کشمیر میں اومیکرون اور اس کے بعد کوویڈ انیس کے کیسو میں بتدریج اضافے کے بعد جمع کشمیر کے معروف مالج ڈاکٹر نوید نظیر کے مطابق لوگ ڈاؤن سے اگر پرہیز کیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا لیکن عوام سے ایس او پیز کو عملانے کی ہر ممکن اپیل کرتے ہوئے ڈاکٹر نوید نظیر شاہ نے کہا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ جمع کشمیر کا عوام اب لوگ ڈاؤن کے بجائے ایس او پیز کو پریکٹیکل شیپ میں اپنانے پر زور دیں بزرگ نوجوان اور بچے اپنے گھروں میں ایک اہم رکون کا رول ادا کریں اور ماسکس پہنتے رہیں سماجی دوریوں کو برکرا رکھیں اور جس وقت گھر سے باہر آئیں یا گھر پہنچیں تو ضرور سینیٹائزر یا سوپ کا استعمال کریں ڈاکٹر نوید نظیر نے جمع کشمیر میں انتظامی فیصلوں پر بھی بات چیت کی حالانکہ کچھ دن قبل ڈپٹی کمیشنر سینگر نے اپیل کی تھی کہ جو جریدے یا رسالے آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں ان کے علم کو حاصل کرنے کے بعد اسے پریکٹیکل شیپ میں اپنانا بڑا مشکل ہوتا ہے جمع کشمیر میں بیتے روز میں نصف درجن سے زیادہ جانے تلف ہوئیں پانچ ہزار سے زائد کیسز آنے کے باوجود بھی جمعہ سے بعد دو پہر دو بجے کے بعد سوموار صبح چھ بجے تک انتظامیہ کا لوگ ڈاؤن کا فیصلہ برابر جاری ہے گزشتہ ہفتے سے شروع جمع کشمیر میں سینگر شہر سے لے کر کپوڑا گریس اور متدد علاقوں میں آپ کو بارہا ایڈمسٹریشن نے جمعہ کے نماز یعنی دو بجے کے بعد سوموار صبح چھ بجے یعنی دہائی دنوں کا لوگ ڈاؤن عملانے کی اپیل کی ہے ڈاکٹر نوید نظیر کے مطابق لوگ ڈاؤن سے پرہیز کیا جانا چاہے تاکہ لوگ پہلے ہی معاشی اور اقتصادی طور بدھالی کے شکار ہو چکے ہیں لہٰذا لوگوں کو اب ایسو پیز پر عملانا بڑا وقت کے اہم ترین موقع ہے اور اس کے ذریعے سے رفتار آگے بڑھائی جا سکتی ہے ڈاکٹر نوید نظیر شاہ نے گولستان نویس ڈیٹورrupt کو بتایا نیجھیں یہ وہ کی طرف سے نہیں ہے ایسے ایم آر کی جو ایک سٹڈی ہوئی ہے اس میں دیکھا گیا ہے جو لوگ واجہ سے انفیکٹ ہوئے ہیں اور جن کی باڈی میں اس کی وجہ سے انٹی باڈیز منی ہیں وہ انٹی باڈیز جو ہیں جو ہماری باقی سٹرینز ہیں جو میوٹنٹس ہیں اس کووڈ وائرس کی جیسے آلفا تھا ڈلٹا تھا یا باقی جو وائرنٹ سے جو زیادہ سیوئے ڈیجیز کواز کر رہے تھے لوگوں میں تو وہ اس کی اگینسٹ بھی یہ اس کی انٹی بارڈیز جو ہے وہ ایفیکٹیو ہے یعنی کہ اگر کوئی انفیکٹ ہوتا ہے وہ ریکور ہوتا ہے اس میں انٹی بارڈیز بنتی ہیں تو وہ باقی سٹرینز کے اگینسٹ بھی اس میں پروٹیکشن دے سکتی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے سب لوگ ایک ہی ساتھ ہمیں انفیکٹ ہو جائے کیونکہ اومکرنان سے بھی ہمیں دیکھا ہے کہ حالانکہ بہت کم پرسنٹیج ہے اس میں بھی سیوئے ڈیجیز کچھ لوگوں میں ہوتی ہے تو وہ بھی ایک جو جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے کئی جگہ دیکھا کہ جن لوگوں کی کہیں پہ ڈیتھ ہوئی ہے اومکرنان ویرینڈ بھی تھا تو اس نے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سب لوگ ایک ساتھ انفیکٹ ہو جائیں گے ایک نیچرل کورس ہوتا ہے ڈیجیز کا ہمیں جتی بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم کوویڈ اپروپیٹ بیہیوئر پہ عمل کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے اگر کوئی انفیکٹ ہوتا بھی ہے تو وہ اس میں جو ہے انٹی باڈیز فارم ہو کے وہ آگے جا کے پروٹیکٹڈ رہے گا تو یہ ایک اچھی بات ہے جو آگے والے میوٹنٹس جو اس میں آئیں گے وہ زیادہ سیوئر ڈیجیز کاؤز نہیں کریں گے اور یہ جو ہماری اس کی ایمینٹی ہے یا ویکسین کی ایمینٹی جو ہے وہ ان میوٹنس کی اگنز بھی کام کرے گی اور ہمیں اس وبا سے نجات مل جائے گا ابھی ویسی تو تعلیمی داروں میں تو ابھی ویکیشن پیریڈ ہی چل رہا ہے اور ہوفیلی جب تک وہ ٹائم آ جائے گا تو ہمارے نمبر آف کیسز جو ہیں اور اب ناظرین قومی شہرہ کا حال جانے کی کوشش کرتے ہیں قومی شہرہ پر مسلسل متواتے طور پر چٹانے اور مٹی کے تودے گرانے کی وجہ سے کئی گھنٹوں تک آج بھی قومی شہرہ پر ٹرافک درماندہ ہو کے رہ گیا حالانکہ بعد میں بیکون جمع کشمیر کے آرن بی ڈپارٹمنٹ کے مشتر کا اپریشن کے بعد چار گھنٹوں کی مسلسل محنت اور مشقت کے بعد ٹرافک کو آگے بڑھنے کی اجازت دی گئی آج جمع سے سنگر کی طرف ٹرافک تھا لیکن کل کے لئے ایڈوائزری بہت کچھ کہتی ہے کل دونوں اطراب سے ہلکی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہوگی لیکن کیا وجہ رہی اور اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے سیدھے چلتے ہیں رام بن بانہال جہاں سے ہمارے ساتھی عارف وحید ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں عارف بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اس وقت کیا تازہ ترین صورتحال ہے کیا ٹرافک کو آگے بڑھنے کی اجازت دی گئی قومی شہرہ پر آج مسلسل چار گھنٹے قومی شہرہ پر گاڑیاں جو ہے پوری طرح سے درمادہ رہی جہاں پر آج اگر بات کریں آفیشلی جہاں پر آج سرمگر سے جمہوں کی اور جو بڑی اور چھوٹی مال بردار گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی تھی اور وہی پر جمہوں سے چھوٹی گاڑیوں کو بھی آج چلنے کی اجازت تھی لیکن گیارہ بجے کے قریب جو ہے مگر کوٹ کے علاقے میں ایک باری پسی گرانے کی وجہ سے قومی شہرہ پر دونوں اطراف سے سبھی گاڑیاں درمادہ رہی اور تقریباً مسلسل چار گھنٹے کے بعد سہگڑو کی تھیداد میں مسافر جو گاڑیاں ہیں وہ رامبند اس کے ساتھ میں ناشری ٹنل کے بلکل بیک سیڈ میں چنانی میں جو ہے وہ بلکل سٹینڈ بے رہے گی اس کے ساتھ میں بات کریں جو سرنگر سے جو چھوٹی گاڑیاں ہیں وہ بانی حال کے سٹرچ رامسو کے علاقے میں پس کر رہے گی اور جو بڑی مال بردار گاڑیاں ہیں ان کو اس کے بعد جو ہے کلیر کا ڈیریکشن دی گئی کہ کازی گونڈ سے آگے جو ہے ان کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی فیلال اس سمیں جو ہے وان وے سپیس جو ہے مکڑکوٹ کے علاقے میں وہ کریٹ کی گئی ہے جہاں پر کنوں اطراف سے جو ہے جو لائٹ موٹر ویکلز ہے ان کو نکالا گئے اور کہیں نکلی جو بڑی مال بردار گاڑیاں ہیں انہیں ابھی جانے کا ملہ سگنل جو ہے نہیں دیا گیا چونکہ وادی کشمیر میں خانڈ کے سبب جو ہے ٹرائو روپ کی شکایت رہتی ہے کہ اس موسم میں جو ہے ان کو اس علاقے میں جب سٹینڈ بائی رہنا پڑتے کافی جاتا ہے مشکلات انہیں دو چار ملہ جیلنے پڑتے ہیں لیکن ابھی جس میں سے سلائیڈ کی سچویشن ہے امید یہ ہے کہ جس طرح سے وان وی سپیش کریٹ کی گئی ہے تو اگر اس میں سپیڈ اپ کام میں جو ہے کیا جائے گا تو بھرات کے ٹائم جو ہے بڑی مال بردار گاڑیوں کو بہت چھوڑا جا سکتا ہے کافی سوال ہوگا عارف کے جس وقت ہم مسلسل اور متواتر طور پر جمو کشمیر قومی شہرہ کے حوالے سے خبریں آگے لا رہے ہیں اس سال خلافی توقع اور حیران کن طور پر مٹی کے تودے چٹانے خسک آئی کیا وجوات ہو سکتی ہے کافی ملٹی نیشنل کمپنیز اس قومی شہرہ پر کام کر رہی ہیں کیا انواریرمنٹ کا خاص خیال نہیں رکھا گیا کیا کچھ کمیٹیاں کہتی ہے کیونکہ نہ بارشیں ہیں نہ برباری ہے لیکن پھر بھی مٹی جو خسکنے کا اور چٹانے خسکنے کا سلسلہ متواتر طور جاری رہا جی بلکل صحیح تجمل میں آپ کو بتاتا چلوں کی یہاں پہ سوالات بہت سارے کھڑے ہوتے ہیں کہ جہاں پر جمہو سنگر قومی شہرہ پر آج سے بیس سال پہلے یا جو بزرگ کہتے آ رہے ہیں کہ پہنتحال میں سلائیڈوں کا سلسلہ کیپٹیریا موڈ میں سلائیڈوں کا سلسلہ ڈگڈول کے علاقے میں سلائیڈوں کا سلسلہ لیکن جہاں پر ورکنگ اجلسیز پیشتے چھ سال سے کام کر رہے ہیں وہی پہ پہنتحال جتنے علاقوں کا میں نے سلائیڈوں کا نام لیا وہ برابر جو ہے وہاں پر متوافر جو ہے سلائیڈوں کا سلسلہ جو وہ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں پہ جو چیپ سیکریٹری ڈاکٹر رون مہتا کی جانتے سے جو ہے جو دو روز پہلے میٹنگ طلب کی گئی اس میں کلیر کا ڈیریکشن دی گئی ہے کہ جو پہنتحال کے علاقے میں جو آنگوئنگ جو کنسٹرکشن چل رہی ہے ٹنل کی اس کو پنترہ اپریل تک مقرر کیا جائے تاکہ لوگوں کو اس طرح سے جو ہے سلائیڈ والے ایریاز میں خسنا نہ پڑے تو اس میں جو ہے اب امید ہے کہ ہائیوے میں جو ہے جنسو موسم بہتر ہوگا تو اس میں بہتری بھی لائی جا سکتی ہے اگر کام کو سپیڈ اپ کیا جائے بہت بہت شکریہ عارف وحید بارے آپ سے برائے راست ہمارے ساتھ تھی عارف وحید کے مطابق پنتیال اور دیگر جگہوں پر لگا تار چٹانے خسک نے اور مٹی گرانے کی وجہ سے ٹرافک میں خلل پڑا اور آج بھی یہ سلسلہ کوئی زیادہ مختلف نہیں تھا گزشتہ تین ہفتوں کے دوران ہم نے قومی شہرہ پر سرینگر سے جمع اور جمع سے سرینگر آتے مسافروں کو کئی مسافروں کو چوبیس گھنٹے بھی لگے حالانکہ راستہ مختلف ٹینلوں کی تعمیر کے بعد مختلف مرکزی پروڈیٹوں کی مقمل عمل آوری کے بعد یہ سفر جو ہے سرینگر سے جمع یا جمع سے سرینگر جو ہے بزر روڈ تقریبا پانچ گھنٹے کے اندر اندر تائی ہوا کرتا تھا لیکن اس کے بعد اب اس میں کئی گھنٹے مزید اضافہ ہوا بارہ گھنٹے اٹھرہ گھنٹے یہاں تک چوبیس گھنٹے بھی اب گھر پہنچنے تک لگ جاتے ہیں لیکن عارف فہید نے بالکل صحیح کہا کہ اب دوسرے پروڈیٹ مقمل ہوا چاہتے ہیں اور نہ صرف فاصلہ اور مسافت کم ہو جائے گی لیکن اس روڈ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہ ورسے میں ہمیں ملا ہے جب سے جمع کشمیر میں ہم نے دیکھا کہ قومی شہرہ سے اس طرح سے گاڑیوں کا قافلہ جمع یا سرینگر کی اور روانہ ہوا ہوتا تو گاڑیوں میں پیچھے عموما لکھا ہو جاتا تھا اللہ کے حوالے ہیں آپ یعنی یہ روڈ جو ہے بہت خطرناک ہے اور کئی گھنٹوں کے روڈ کو آپ کئی دنوں میں مکمل بھی نہیں کر پاتے ہیں ٹرنل ہیں اپنی جگہ ہے لیکن اس روڈ پر مجھے یاد ہے کہ سابق کئی ایک وزرہ نے زبردست احجاز بھی کیا تھا اور متعلقہ کنٹریکٹرز کے خلاف قانونی کاروائی کا بھی مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ نے وال پروٹیکشن بنائے اگر آپ نے روڈ کو میکڈمائز کیا بلیک ٹوپنگ کی پھر اس طرح کے وجوہات کو کام کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے دوسری طرف کرنا سے تازہ ترین تفصیلات آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ جمع کشمیر کا ٹوپوگرافی اور جگرفائی تناسب جو ہے وہ قدر مختلف ہے تصویر آپ تک پہنچ چکی ہیں چوپر سروس کا باقاعدہ آگاز نہ صرف گریز سے گریز باڑی پورا کرنا چوکی بال یا کرنا شنگر کے لیے آج بھی متعلقہ ایس ڈی ایم نے دعویٰ کیا کہ کئی ایک طلبہ کو اور بیماروں کو جو میڈیکل ایمرجنسی میں تھے انہیں اب جگہ سے منتقل کیا جا چکا ہے انہیں وائفاظہ دوسری جگہوں تک پہنچایا جا سکتا ہے اسی بیچ میں جو کپوڑا چوکی بال کا ٹرافک ہے وہ پانچ دنوں کے بعد اب دوبارہ آج کھل گیا اور کل جو ٹرافک ہوگا وہ کرنا ٹنگڈار سے چوکی بال کی طرف ہوگا یہاں بھی یک طرفہ ٹرافک روان دوان ہوتا ہے اور مسلسل طور پر ہم نے دیکھا کہ کرنا کپوڑا روڈ پر سرخ حادثات میں بھی بدقسمتی سے بہت زیادہ اضافہ ہوا مقامی لوگوں سے ہمارے نمائے دے اشفاق لون نے جاننا چاہا چاپر سروس کے ساتھ ساتھ جو اب نارمل ٹرافک چلے گا تو کتنے مسکلات عام لوگوں کے ابھی تک حل ہو گئے دیکھیں یہ جو ہمارا سی ٹی سی روڈ ہے یہ آج کے ڈیٹ میں دو بجے کے بعد ہمارا اس پر ٹرافک بہال ہوا ہے تو آج ہم نے کوشش کی ہے جتنے بھی یہاں پر ایمرجنسی کیسز تھے کچھ میڈکل ایمرجنسیز یا کسی بچے کو کہیں اگزام دینے جانا تھا کسی کا کوئی انٹرویو تھا تو ہم نے ان کو نکالنے کی کوشش کی ہے قریبا ہم نے پندرہ کے قریب بہیکلز جو ہے یہاں سے پار کیے ہیں تو کل کی جو ٹرافک مومنٹ رہے گی وہ ہم نے ان ایڈوانس ایڈوائزری جاری کی ہے وہ رہے گی چوکی بلٹو ٹنگڈار تو یہ اس میں ٹائمن رہے گی وہی نو بجے سے لے کے ساڑھے تین تک جتنی بھی گاڑیاں وہاں سے کراس کریں گی وہ یہاں آئے گی دوسرا آج ہمارا شروع میں جو یہ تھا چوپر بھی تھا آج تو تین سوٹیز ہو گئی ہماری آج تو اس میں سے ہم یہ چیز یہ چار جو ہمارے میڈکل ایمرجنسیز ناظرین سری نگر کے راجباہ کے علاقے میں آج بدقسمت سے آگ کی ہولناک واردات میں مقامی اخبار کے دفتر مقمل طور پر خاکستر ہوا جبکہ ہوتل ایش مقامی ہوتل سری نگر میں جو ہے یہاں پر آگ کے شولے اس طرح سے نمودار ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس بلڈنگ کو پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ فائر ایمرجنسی سروس کا عملہ بروقت پہنچ گیا لیکن نقصان کو کم نہیں کر پائے اسی بیچ میں انجمن اردو صاحبت کے لیٹران نے عوام سے اور نہ صرف سرکار سے محکمہ انفارمیشن اور رابط آمہ سے اپیل کی ہے کہ نقصان کا تخمینہ لگا کر فوری طور پر ان کی مدد کے لئے آگے آئیں جب وہ کشمیر کے راجباہ کے علاقے میں آج دن میں آگ کی ہولناک واردات میں مقامی اکبار سری نگر میل کا دفتر مکمل طور پر آگ کی ہولناک واردات میں خاکستر ہوا کمپیوٹر سے لے کر باقی جو سمان دفتر میں موجود تھا فرنیچر فرنیشنگ مکمل طور پر خاکستر ہوا اس بلڈنگ کے نزدیک پہنچتے پہنچتے فائر ایڈ ایمرجنسی سروس نے آگ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی اسی بیچ میں صحفتی برادری نے فوری طور پر زلانتظامیہ ڈرٹر انفارمیشن سے اپیل کی کہ نقصان کے بعد جو تخمینہ یا اندازہ لگایا جا سکے سرکار کو ایک ریپورٹ بھیج دی جائے تاکہ فوری طور پر سنگر میل کے مدرید عالی فاروق احمد اور ان کے عملے کو کسی حد تک انصاف دیا جا سکے آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ ریپورٹ سنگر سٹوڈیو سے براہ راست اپنے میزبان تجمع اسلام کے ساتھ ٹیلیجن نشریات کے ساتھ ساتھ فیس بک انسٹا یوٹیوب اور ٹیویٹر پر آپ اس نشریات کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں اپنی آرہ ہم تک کومٹ بکس کے ذریعے پہنچائیں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو خبر پسند آئی تو اس کو پسند بھی کریں ناظرین مرکز نے اب سال اگلے سال کے لئے بجٹ پیش کرنا ہے تمام تر نظریں نصر ملک کی یونیٹ ٹیلیٹریز کی بلکہ جمع کشمیر کی تجارتی انجمانوں کی بھی نظریں اب مرکزی وزیر نرملا سیتر رمن پر لگی ہوئی ہے اس سال کیا جمع کشمیر کے لئے اگریکلچر ہورٹیکلچر اپیکلچر ٹوریزم اور دیگر دپارٹمنٹوں کے لئے کیا کچھ مختص رکھا جا سکتا ہے تمام تر نظریں اس پر لگی ہوئی ہے اسی بیچ میں تصویروں میں دکھائے گا زلہ کپڑا میں آج جسمانی طور قمزور افراد نے اپنا احتجاج درج کیا انہوں نے احتجاج کے دوران کہا کہ جو اس وقت ہمیں مالی طور پر وظیفہ ملتا ہے اس سے گھر کی حالت زیادہ بہتر نہ ہونے کی وجہ سے وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے انہوں نے ٹھنڈ اور سردی میں باہر آ کر اپنے انداز میں بتایا کہ جمع کشمیر میں ان افراد کے لئے پانچ ہزار فیما وظیفہ جو ہے مقرر کیا جانا چاہے بارہ سو آٹھ سو اور پندرہ سو کے آس پاس میں ان کا کام نہیں نکلتا ہے انہوں نے ال جی انتظامیہ سے اور خصوصا وزیر خزانہ نرملا سیترمن سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے اور بجٹ سیشن میں اب کی بار ان افراد کے لئے خصوصی وظیفے کا بھی ماہنا طور پر اعلان کیا جائے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جو دو تاریخ کو دو فروری کو جو ہے مرکز میں مالی بجٹ پیش ہو جائے گا لیکن ڈیسیبل پرسن کو ہر ایک ہر ایک لہاسے ہر کسی سال بھی ڈیسیبل پرسن کا نام نہیں لیا جاتا ہے چاہے سنٹر گورنمنٹ کی بات کریں یا یہاں کی الجیم سیزی کی بات کریں آپ دیکھو ہالڈ ڈیسیبل پرسن کا جو ویڈیوز ہیں جو آسفن ہیں جو ہینڈی کامٹ ہیں کوئی بھی ان کو نہیں پوچھتا ہے جناب کسی برکار کے ان کو انصاف کسی فیلویں نہیں ملت کوئی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو سنٹر میں نیٹی فورٹین نیٹی نیٹی فور کا ڈیسیبل دیگر ادھر سریڈنگر میں پروجوں پریس کانپ سے خطاب کرتے ہوئے کشمیر ٹریڈرز مینیفیکچرز کے لیڈران نے مرکزی وزیر خزانہ سے اپیل کی ہے کہ جمع کشمیر میں گزشتہ سے پیوستہ بیتے چار سال مسلسل اور مشکلات برے ماحول میں گزرے پنتی سے تین سو ستر کے بعد کوویڈ نائنٹین کی صورتحال کے بیچ میں بڑا نقصان ٹریڈرز کو اور عام لوگ کو ہوا انہیں کہا کہ اگری کلچر ٹیوریزم اور باقی سیکٹرز اپنی جگہ ان کے بجٹ میں بھی اضافہ کیا جائے لیکن مشکلات برے ماحول میں جمع کشمیر خاص کر وادی بر کے دکانداروں ٹریڈرز اور ٹرانسپورٹرز کو بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑا ہمیں ایکسپیکٹیشنز ہیں جو یہاں پہ آئے دن جو انمپلائیمٹ بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ ہی ہے کہ ٹریڈنگ سیکٹر ایفیکٹ ہو رہا ہے یہاں پہ اس وجہ سے آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کے معادم سے کورمٹ آف انڈیا کو ایک اورکیسٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں کی آنریبل فائننس منسٹر ہے اور یہاں کے ال جی صاحب کو زلہ بڑھ گام سے ہمارے ساتھی نے اطلاع دی ہے کہ چیف میڈیکل آفیسر بڑھ گام کے دفتر کے باہر آج کنسولیڈیٹ بنیادوں پر صفائی کرمچاریوں نے اپنی ماں کو لے کر زوردار احجاج کیا انہوں نے مطالبہ رکھا کہ منمم ویجز ایکٹ کو لاغو کیا جائے واضح ہے کہ زلہ بڑھ گام میں قریباً قریباً دو سو پچاس کے آس پاس کرمچاری اس وقت مختلف دفاتروں میں کام کر رہے ہیں موسیقی 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 ریتہ ستان کھا اکھرو پہشت مناز دوہز بنان ینکی زہست آئید آس منز ہرپنی ڈپارٹمنٹس منز زہت پنچو راتی گئی ریتہ پر دے سوچ بنانا ریتہ دون ساسا سوچی ایسا سپینڈنگ بنیس گورنمنٹس گورنمنٹس راجوری میں بھی آج مقامی لوگوں نے احجاج کیا آپ کی بار احتجاج کا منظر نامہ قدر مختلف تھا مقامی لوگ کے مطابق بھارتی جنتہ پارٹی کو کوسنے سے بہتر ہے جو متلکہ ڈپارٹمنٹ جن میں گرفت بیکن آر اینڈ بی اور باقی ڈپارٹمنٹ شامل ہیں کیا عملی طور پر وہ گراؤنڈ زیرو پہ نظر آ رہے ہیں یا نہیں وارڈ نمبر ایک کے مقامی لوگوں نے احتجاج برے ماحول میں کہا کہ جمع کشمیر کے متعدد علاقوں میں سڑک رابطہ اس وقت انتہائی ناگفتہ بہ ہے اور سڑک رابطے کو بہتر کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی مقامی لوگوں نے ہمارے ساتھی جمشد ملک کے ساتھ اپنی روداد کچھ اس طرح سے بیان کی جب سے یہ کمپننگ کام کر رہی ہے ہم نے سب لوگوں نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ آپ روڈ کو سموتری چلنے کے قابل کرو کم سے کم انسان جو ہے بچ میں چل سکے لیکن ان کے کان میں جہو نہیں رینگ رہی ان کے خلاف سنا ملنے میں فائر بھی لانچ ہوئی ہے یا تو یہ کسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں رہا کہ ہماری ایڈمسٹیشن والے یہاں پر غور ہی نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ سفر ہو رہے ہیں لیڈیز بمار پڑی ہیں گاڑیوں کے بیچ میں اور یہاں پر جو ٹھیک تھاک آدمی جائے گا وہ بمار ہو جائے گا تو یہاں روڈ کی کنیشن دیکھو ہم نے یہ نہیں بولا کہ آج ہی لک ڈال کے دے دو لیکن کم سے کم چلنے کے لیے روڈ کو تو رکھو میں فیوچر ہوں اس کنٹری کا اگر بڑے بڑے لیڈر یہاں پہ آکے بھول گئی ہے بات اگر ہم یوت جو ہیں وہ آج یہاں پہ اترے ہیں کیوں اترے ہیں فیلیر کی وجہ سے آج سے پہلے کانگریس نے اس نے کام کروایا بی جے پی ری پی ڈی پی ری انسی ری میں تو بولتا ہوں سب چور ہیں میں کسی کی سائیڈ نہیں دوں گا کیوں نہیں دوں گا کیونکہ اس ٹائم میرا چھوٹا سا اگر بیجنس ہے اس روڈ کی وجہ سے وہ بیجنس نہیں چل پا رہا یہ یہاں پہ ہمارے بھائی ہیں نے اتنا بڑا سٹور کھولا ہے اتنا کرایا دے رہے لیکن اس روڈ کی وجہ سے کام نہیں چل رہا ہمیں کسی پارٹی سے کچھ نہیں لینا آج ہم جو اترے ہیں صرف ایڈمیسیشن کی فیلیر کی وجہ سے اترے ہیں ہم یہاں پہ ناظرین اچھابال انتنا کے مقامی لوگوں نے آج زل انتظامیہ کے خلاب زبردست ناراضگی کا اظہار کیا موضوع قدر مختلف تھا پانی بجلی سڑک نہیں بلکہ مقامی علاقے میں بندروں کی موجودگی سے مقامی لوگ بڑی پریشانی میں داخل ہو چکے ہیں اچھابال کے مقامی لوگوں نے محکمہ وائیڈ لائف سے اپیل کیا کہ آوارہ بندروں نے علاقے میں خوف و حراس کا ماحول باپا کیا ہے اسی طرح کی شکایت آیت مولا چکرشی پورا بانی پورا کے متعدد علاقوں میں ہے جہاں پر مقامی علاقے میں جنگلی ارازی سے بندر بستیوں میں داخل ہوتے ہیں تصویر میں آپ دیکھ پاتے ہیں لمبی لمبی چھلانگیں لگا کر مجزد شریف آستان آلیہ اور گھروں کے چھتوں پر چڑھ کر جب ننے منے بچے گھر میں سہل میں آنا چاہتے تو خوف و حراس کے ماحول میں انہیں کمروں میں بند رکھا جاتا ہے تاہم متعلقہ فارس ڈیویچن آفیسر اور متعلقہ وائیڈ لائف کے آفیسر نے ابھی تک علاقوں میں اس معاملے کی طرف زہمت تک گبارہ نہیں کی کہ مسئلے کو حل کیا جا سکے مقامی لوگوں نے گھلستان نیوز نیٹورک کے نمازے سے بات چیت کے دوران کہا پورے علاقے کو پورے تاؤن کو بندرونی یرگمال بنائے کہ آج آپ جس سالک پر بھی جائیں گے مہم بندر جی بندر نہیں اور اتنا ہی نہیں آپ دیکھیں گے کہ بہت بار ہم نے وائیڈ لائف ڈیپارٹمنٹ سے گزہرش کی تھی اس کا تعدہ رکی جائے لیکن وہ تاثیر جنوبی کشمیر کے ترال علاقے سے ہمارے نمائندے کوسر شیخ نے اطلاع دیا کہ علاقے میں آوارہ کتوں نے ہڑ بونگ مچا رکھی ہے مقامی لوگ کے مطابق یہ کتے ترال کے آس پاس کے نہیں ہیں بلکہ دوسرے علاقوں سے لاکر انہیں یہاں چھوڑا جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ جن قبل آوارہ کتوں نے مختلف تین شیڑوں میں گز کر گاو خانوں میں گز کر کافی زیادہ نقصان پہنچایا تھا جن میں بھیڑ بکریاں وغیرہ شامل تھے مقامی لوگوں نے ہمارے نمائندے کو بتایا کہ ترال کے اس علاقے میں ان کتوں کو کس علاقے سے دوسری طرف لائے جاتا ہے یہ موضوع بحث ہے مقامی لوگوں کے مطابق کمسن بچوں کو گھر سے باہر آنے میں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ناظرین آخر پہ آپ کو ایک بار پھر بتا دوں کہ آج بھی کوویڈ نائنٹین کے کیسوں کی بہت بڑی تعداد آ چکی ہے سری نگر سے بھی بڑی تعداد کیسوں کی ہے جمع کشمیر سے بھی ہزاروں کی تعداد میں آج بھی مصبت کیس سامنے آئے ہیں اومیکرون اور اس کے ساتھ ساتھ کوویڈ انیس کو لڑنے کے لیے آپ کو پھر تین باتیں دوہراتے ہیں ماسکس کا استعمال کریں جب آپ گھر سے باہر آئیں اور جب گھر داخل ہو جائے تو آپ سینی ٹیزر یا سوپ کا استعمال کریں سماجی دوریوں کو ازرائی انسانت برکرا رکھیں اور لوگ ڈاؤن چونکہ کل نسب دن کے بعد شروع ہوگا مختلف ڈپارٹمنٹوں نے انتظامیہ سے اپیر کیا کہ لوگ ڈاؤن نہیں بلکہ ایس اوپیز پر عمل آنے پر زور دیا جائے جس میں اگر ضرورت پڑی تو پولیس کی مدد بھی لی جا سکتی ہے تو ناظرین اسی کے ساتھ گراؤنڈ رپورٹ میں آج کا شمارہ مکمل ہوا چاہتا ہے دیج دنیا کی خبروں کو جاننے کے لیے آپ دیکھتے رہیں گولستان نیوز نیٹورک اپنے بیز بان تجمع کو سری نگر سٹیوڈیو سے اپنے ساتھیوں کے حمراہ دیجئے اجازت اللہ حمد و ناصر